اب گھر پر ہی بنائیے بلکل ریسٹرانٹ جیسا لذیذ تندوری چکن ہائی مائی لاؤلی ویورز ویلکم تو ریبرز ڈشیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو ہٹ کریے تو تندوری چکن بنانے کے لیے میں نے لی ہے آدھا کلو چکن تھائیز ان پر میں نے دونوں سائیڈ اس طرح سے کٹس لگا لیے ہیں تو اب ہم اس کا مینیشن بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ ایک بول میں لے لیں گے ایک کپ ہنگ کرڈ تو یہ بلکل تھک کرڈ ہے اس میں ہم ڈالیں گے تین ٹیبل سپون لیمن جوس کے ساتھ ہی آپ اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ بلکل بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ نمک آپ اپنے حساب سے ڈال دیجئے گا اور ہم ڈالیں گے اس میں ایک چمچ لال مرچ پاودر ایک چتھائی چمچ حلدی آدھا چمچ دھنیا پاودر آدھا چمچ زیرہ پاودر ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ کالی مرچ پاودر اور آپ ڈالیے تین چتھائی چمچ چاٹ مسالہ تاکہ تھوڑا سا چٹ پٹا بن جائے تین چتھائی چمچ اس میں ڈالیں گے ہم آمچور اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے تندوری مسالہ تو آپ کوئی بھی برینڈ کا تندوری مسالہ لے لیجئے ایک پنچ ہے ریڈ کلر کا تو یہ میں جیل کلر یوز کر رہی ہوں اور ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون کسٹوری میتھی کے تو کسٹوری میتھی کو آپ مل کر ڈالیے گا اور اب آپ اس کو بالکل اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور ہم یہ مکسچر کو آپ ٹرانسور کر دیں گے چکن میں تو یہ میں ٹرانسور کر دیتی ہوں چکن میں اور اب ہم اسے اچھی طرح سے چکن پر لگا دیں گے پراپرلی آپ کٹس میں ضرور لگائیے گا اس کے بعد آپ کیا کریں گے ایک کوئیلہ گرم کر لیں گے اور جب وہ گرم ہو جائے گا تو اس میں تھوڑا سا تیل ڈال کر فوراں ڈھکن بن کر دیں گے اور اس میں یہ سموک آنے دیں گے تو اب آپ اس کو مرنیٹ کریے اوور نائٹ یا چار گھنٹے کے لیے تو اب جب یہ مرنیٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون آئل اور مکس کر لیں گے اب آپ ایک پین میں تین چار ٹیبل سپون آئل گرم کر لیجے اور اس پر یہ تندوری کے پیسز کو رکھ دیجے تو یہ آپ نے یہ تندوری کے پیسز اس پر رکھ دیے اور ان کو ہائی فلیم پر آپ کو کوک کرنا ہے تو یہ آپ ہائی فلیم پر تب تک کوک کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے ایک طرف سے اس کے بعد آپ اس کو پلٹ دیں گے تو دیکھیں اس کا کلر بلکل چینج ہو گیا تھا تو میں نے اس کو ٹرن کر لیا آرام سے آپ اس کو ٹرن کر لیجے اور اب اس کا ڈھککن کر دیں گے بند اور ہم فلیم کو کر دیں گے لو پر لو فلیم پر ہم اسے دس منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ یہ گل جائے تو دیکھیں اب یہ بلکل گل چکا ہے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں کتنا ایکسیس یہ وارٹر ہے تو اب آپ ہائی فلیم پر اس کو پکائیں گے تو یہ آپ پہلے اس کو ٹرن کر دیجے اور آپ فلیم کو کر دیجے بلکل ہائی پر تو یہ دیکھیں ہائی فلیم پر آپ اس کو بار بار ہر تھوڑی دیر میں پلٹ پلٹ کر پکاتے رہیں گے تب تک جب تک کہ اس کا یہ ایکسیس وارٹر بلکل اس طرح سے ریڈیوس نہ ہو جائے جب یہ ریڈیوس ہو جائے گا تو بس ہمارا چکن تیار ہے ہم اس کو اتار لیں گے تو یہ آپ گیس بند کر دیجے اور چکن کے پیسز کو اتار لیجے اب اس کو تھنڈا کر لیجے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو جو بچا ہوا مارینیشن ہے آپ کے پاس وہ آپ ان پیسز پر اس طرح سے رب کر دیجے پروپرلی تو یہ دیکھیں یہ میں رب کر کے اس کو ریڈی کر لیتی ہوں تو آپ اس ٹیپ تک اس کو ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ اسے کسی دعوت کے لیے بنا رہے ہوں تو اب یہاں یہ میں نے اس طرح کی گریل لے لی ہے تو یہ میری فش بابی کیوں کرنے کی گریل ہے آپ کوئی بھی اس طرح کی گریل لے سکتے ہیں ایون روٹی سیکھنے والی گریل بھی آتی ہیں وہ بھی اس کر سکتے ہیں تو آپ گریل رکھ دیجے اور چولہ آن کر کے اس پر تندوری کے پیسز کو سیکھ لیجے تو یہ دیکھیں جب یہ ایک طرف سے پروپرلی سیکھ جائے گا تو ہم اسے ٹرن کر دیں گے تو آپ بہت سمحال کے آرام سے ٹرن کریے گا بیکوز یہ گلے ہوئے ہیں اور اس کو آپ ٹرن کر کے دوبارہ دوسری طرف سے سیکھئے اور پھر جب یہ نیرلی ہو جائے تب اس پر تھوڑا سا بٹر برش کر دیجے تاکہ یہ بلکل مویسٹ رہے اور اس کے بعد جب یہ دونوں طرف اچھے سے مارکس آ جائیں گے تو آپ بس اس کو اتار لیجے تو یہ دیکھیں بس یہ بلکل ہمارا تندوری چکن بن کر کے تیار ہے تو آپ کو دیکھیں گے اور آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے بائے